یہ آپ بھی کچوڑی کے دیوانے ہیں نا تو یہ ہے مسالہ کچوڑی بلکل آپ کے لیے بینہ محنت کے بن جائے گی بلکل چٹکیوں میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بس دیکھتی جائیے کیسے بنانا رسی پی بہت ہی آسان ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے والا ہے تو نمازکار دوستو میں جان کی سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل جان کی راج بلوک میں چلو آج کی ویڈیو ہم آج یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیں جیرہ، آجوائن اور سوپ، کھڑی دھنیا سابی چیزوں کو ایک اشٹہ کر کے اس کو بڑی دردارہ کونٹ لیتے ہیں تو جیدی آپ کے پاس کھلوٹا اس سے کونٹ لیجے پھلال تو میں ایک دیشی جوگاڑ لگائی ہوں چھوٹا سا پتھل لے لی ہوں اس سے ہی دردارہ میں کونٹ لوں گی تو بس اس کو دردارہ کونٹنا ہے دو دو تین تین ٹکڑے ہو جائے بس اتنی یہاں ہمیں کچھ بیسک مسائلے، دھنیا پاورڈر، مرچی پاورڈر، گرم مسائلہ بہت بیسک سے مسائلے ہیں ان کو لے لیں گے اور بس مونگ دال جو میں نے بھنگو کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے بھنگویا تھا لگا گنگونا پانی کر کے ڈال دیں گے بس چھٹکیوں میں بھنگ جائے گی اور اس کو ہم پیسنے کے لیے ڈال دیتے ہیں ہمیں بہت اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سے دو تین چمچ پانی ڈال کے بڑھیاں سے اسے پیسٹ بنا کے مہین پیسٹ بنا کے ریڈی کرنا ہے اور ہم اس کو ایک تھالی میں نکال لیں گے بس دھیان اس چیز کے رکھنا ہے کہ اس کا پیسٹ باری کھونا چاہیے اور اس کو ہم کو کوئی تلنے والنے کی ضرورت نہیں اس میں مسائلہ اڈ کریں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے مرچ ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر گرم مسائلہ ڈالیں گے اور کٹی ہوئی دردری جو مسائلہ میں نے کونٹا تھا اس کو ڈال دیں گے اور سواد کے انساں بڑھیاں سے نمک ڈال دیں گے اور اس کو ہم بڑھیاں سے ایک ڈو لگائیں گے جیسے پوڑی پراتھا بنانے کے لیے لگاتے ہیں تھوڑا سخت ڈو لگانا ہے نرم نہیں لگانا ہے تاکہ بیلے میں آسان اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے بس ایسے گونٹے جانا ہے جب ہمیں ضرورت پڑے گی پھر ہم ڈال لیں گے لیکن ابھی فیلحال جو ہم پیشٹ بنائے تھے نا مونگ ڈال کا اسی سے ہی ہمیں آٹا کو گونٹ لینا ہے سواد جبرجست ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کا آگے کچوری بننے والی ہے یقین مانئے یہ ایک بار دیکھ رہیں گے نا دوبار بار ٹرائی کریں گے تو بڑیاں سے مسال مسال کے اس کا ڈو لگا لینا ہے اور جب مونگ ڈال کی کچوری بناؤنا کتنی ساری جن جن مونگ ڈال کو پیزو بیسن ڈالو مسالہ فرائی کرو بہت سارے جن جن ہٹ ہوتی ہے تو یہ بلکل چھٹکیوں میں بن جاتی ہے یہاں آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا اسکول کے ٹیپین اور ناروال پوڑی بلکل کھا 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 کے بور ہو گئے ہیں اور ٹیپین تو ڈیلی دینا پڑتا ہے ان کو کچھ چینج کرنے کے لیے اس طریقے کی آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں مونگ ڈال ہو گیا مسور ڈال ہو گیا چانہ ڈال ہو گیا اوڑات ڈال ہو گیا جس کسی کا بھی ان کو دینا چاہیے دے سکتے ہیں بہت ہیلدی آفصن ہے ٹرائی جرور کریے گا آپ کے فیملی کو بہت پسند آئے گا اسی طریقے سے آپ کو بڑیاں ڈو لگا کے تیار کرنا ہے اس کو ریشٹ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑنا ہے بس گون کے اور اس طریقے سے سکت ہمیں ڈو لگا لینا ہے اور بس ڈاریکٹ اس کو گوننا ہے ٹرانت ہی ہمیں اس کی بالس ریڈی کر لینی ہے تو چلو ہمیں سارے بالس ریڈی کر لیتی ہوں اور بہت ہی آسان ہے دیکھتے جائیے گا سچ میں بہت مجھا آنے والا ہے یہ بالس ہمارے سب ریڈی ہو جائیں گے آگے پوری یعنی پوری تو بس اس کو ساری چیزوں کو بڑیاں بیل لیتے ہیں تو آپ چاہے تو اوائل لگا کے بیل سکتے ہیں لیکن میں تو یہاں بھائی آٹھائی لگا کے بیل رہی ہوں آپ جیسے پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ بیل سکتے ہیں بھائی سوچے بھائی سارے چیزوں کو بیل کے ریڈی کر لیتی ہیں نہیں نہ تو بیلے میں پھٹ رہا ہے بلکل آسان ہے اور بڑیاں سے اگدم پتلے پتلے جیسے منچاہے ویسے بنا سکتے ہیں جیسے پوری بناتے ہیں اس میں سارے مسالے ڈالے ہیں تو بتاؤ اس کا سواد کتنا جبر جست ہونے والا ہے بیلنے میں بھی کوئی پریسانی نہیں ہو رہی ہے تو چلو ہم کڑاہی میں ڈال دیتے ہیں تیل تیل کو اچھے ہائی فلیم پہ گرم کر لینا ہے اور جیسے اچھے ہائی فلیم پہ گرم ہو جائے تیل تو پھر اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا دھیمہ کر دینا ہے نہیں تو پھر زیادہ ہائی فلیم پہ رہتا ہے تو پوڑیاں اگدم اوپر سے ریڈ ہو جاتی ہیں لیکن اتنا اچھا سواد نہیں آتا سوندھا پن والا سواد نہیں آتا ٹمپریچر تیل کا ہائی ہونا کر دینا ہے سٹارٹنگ میں لیکن جب پوڑی ڈالیں تو تھوڑا سا میڈیا فلیم پھر کر دینا ہے اسی طریقے سے میں نے سوچا ساری پوڑیاں بیل کی ریڈی کر لوں پہلے تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہے لیکن ایک بار دیکھ لیں گے نا تو سارے چانے دال کے آپ بس آپ کچھوڑی وغیرہ کچھ نہیں بنائیں گے پوڑین بنائیں گے بہت رہا ہوں کہ دیدی مطلب کیسے کیسے کرتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایک بار بنائیں گے تو بلکل دیوانے ہونے والے یہ دیکھئے میں نے سارے پوڑیاں بنا کے بلکل ریڈی کر لی ہوں اور دیدھر ہمارے تیل بھی گرم ہو رہا ہے تو ایک پنت دو کاز کیونکہ کٹائی میں جب تک تیل گرم ہوگا جب تک ہماری ساری پوڑیاں بن کے ریڈی ہو جائیں گے اب یہاں ہم کلین کر لیتے ہیں پھر پھٹا پھٹ سے پوڑی تلتے ہیں تو یہ دیکھو بڑیاں سے تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم ڈال دیتے ہیں پوڑی تو بس پوڑی ڈال دیئے ہلکا سا پریس کریے ہلکے ہاتھوں سے اور ہماری پوڑی جو ہے نا اگرم پھولی پھولی بن کے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ٹری کا اور ہے ایک پوڑی جیسے پھول جائے نا دوسری پوڑی اس کے نیچے ڈال دیجئے اوپر سے پھولی پھولی رکھ دیجئے تو ایسا نہیں کہ آپ کو ایک ایک پوڑی تلنے کی ضرور ہے جتے ایک بار کڑائی میں آ جائے بڑیاں تلیے تیل کی بچت ہوگی اور یہ ٹرک بھی ہے کہ ایک پوڑی جب پھول جائے نا تو نیچے پوڑی ڈال دیجئے تو وہ آرے آلریڈی اپنے آپ پھول جاتی ہے تو ہے نا آسان بہت ہی پرفیکٹ اور پھولی پھولی پھولیاں بن کے ریڈی ہو رہی ہیں تو اس میں نا بلکل کچوری کا سواد آئے گا لیکن کچوری ہے پوڑی جیسے دیکھ رہی ہے کہیں بھی آپ کے مطلب پھولی کر کے لے جا سکتے ہیں یہ سفر وغیرہ میں جا رہے ہیں جرور رکھئے جلدی خراب بھی نہیں ہوگی بہت سوادیشت ہے ٹرائی جرور کریے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ہماری رسیپی کیسی لگی یہ ہمارے ویڈیو میں آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو پلیز فرنڈز کمنٹ کریے ہم پورا صدار کرنے کی کوشیز کریں گے اور اسی طریقے سے میں نے سارے پوڑی بنا کے ریڈی کر لوں گی آپ کو زیادہ براؤن کرنا ہے تو کریے میں تو کر رہی ہوں جیتا ہمارے ہاں سب کو پسند ہے لیکن بہت کرارے گا توراند گرم گرم کھاؤ گے بہت کراری گراری کچوری بن کے ریڈی ہونے والی سب مہمان آکی تعریف کریں گی تھکیں گی نہیں اور آپ کا پورا پریبار تو بس اس پوڑی کے دیوانے ہونے والا ہے کچوری والی پوڑی کیوں ہے گنام کیسا ہے کچوری والی پوڑی تو چلو ہم بس لاسٹ ہے اب تھالی ریڈی کریں گے یہاں بنا لیے ہیں بلکل سبجی اور پوڑی دیکھئے کذنی سوفٹ ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد میں دیکھا رہی بہت کرنچی تھی تو میں یہاں مٹر اور آلو کی سبجی ہے بہت سوادیشت ہے سوکھے مٹر آلو کی سبجی ہے آئی ہو پھرینڈز ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کے کلائک کریے نیو ہے تو سسکرائب کریے بہت جلد ملیں گے نیکش ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیار باب بائی